کہ مشاہرہ شروع کر دیا جائے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ مشاہرے میں صدر علی وقار کے اجازت دے دینے بھر سے چورہ اکرام کے آگر ڈائیس پر بیٹھ جانے سے یا منتظمین کے بہت صورت انتظام سجا لینے سے کسی مشاہرے کی کامیابی کی زمانت نہیں ملتی مشاہرہ کامیاب تب ہوتا ہے جب اسے آپ جیسے اچھے سننے والے مل جائے میں آپ کو اس مشاہرے کا سب سے قیمتی حصہ مانتا ہوں اور آپ سے اجازت مانتا ہوں اجازت دیں تو مشاہرہ شروع کیا جائے اجازت ہے بہت شکریہ باقاعدہ طور پر میں مشاہرے کا آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے گرلا فیسٹیول کے اس خوبصورت محفلے مشاہرہ میں آئے ہوئے تمام بزرگوں نوجوان ساکھیوں اور اپنی تمام بہنوں کا استقبال کرتے ہوئے آداب و سلام پیش کرتا ہوں اور آج کے مشاہرے کا آغاز کرتا ہوں میری عادت ہے کہ میں ان چند مصروں کے ساتھ مشاہرے کا آغاز کرتا ہوں میں چاہے ہندوستان میں رہوں یا ہندوستان سے باہر یہ چار مصرے میری عقیدت سے جڑے ہوئے ہیں جن کے ساتھ میں مشاہرے کا آغاز کرتا ہوں خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں وقت تیری مدد اور اس تعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرباز کرتا ہوں حضرات جرامی یہ جو فیسٹیبل کا موقع ہوتا ہے یہ جو اس طرح کی محفلیں سجائی جاتی ہیں یہ محفلوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹتے بکھرتے رشتوں کو قریب لائے جائے لوگ سیاسی اختلافات کی وجہ سے اگر تھوڑے تھوڑے دور ہو گئے ہیں تو انہیں پھر سے ایک جگہ لاکر جمع کر دیا جائے اور یہی ان عدبی اور تحقیمی محفلوں کا کمال ہے علاگلت سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس طرح کی محفلوں میں جب ایک جگہ آ کر بیٹھتے ہیں تو ان کے سوچنے کا اقداس ایک جیسا ہو جاتا ہے کورلا فیسٹیبل میں آیا ہوئے تمام محبت کرنے والے لوگوں چار مصرے پڑھتا ہوں اور اس مشہرے کا مقصد بتاتا ہوں حویلی چھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا دعا کیجے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا اور یہ بات ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آنٹھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج میں ہے الا جس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ صرف محبت ہی وہ طریقہ ہے جس کے ساتھ ہم اپنے ملک کو ترقیوں کے راستے پر لے جا سکتے ہیں آپ کی سیاسی ایڈیلوجی کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ کا سوچنے کا تھن کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارا اور آپ کا اس بات پر پکتا یقین ہونا چاہیے کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشندان ہونا چاہیے ہندو مسلم آپ کے معافے پہ چاہے جو بھی ہو آپ کے سینے میں ہندوستان ہونا چاہیے ہندو مسلم آپ کے معافے پہ چاہے جو بھی ہو ہندو مسلم آپ کے معافے پہ چاہے جو بھی ہو آپ کے سینے میں ہندوستان ہونا چاہیے اب آخری بات کہہ کے پہلے شاعر سے ملاقات کراتا ہوں پہلے غزل کے شاعر کو آپ کے بیچ پیش کرنا چاہتا ہوں امتیاز حاشمی صاحب کہاں ہے امتیاز حاشمی صاحب اگر ہیں تو وہ میری آواز سن رہے ہوں گے اور اس کرلا فیسٹیبل کے آئے ہو جکھ منگیش کڑالکر صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہر دل عزیز عامدار ہے اور ہم کی محبتوں کے ساتھ کرلا فیسٹیبل یہ سجایا گیا ہے آئیے محبتوں کے ذکر کو شروع کرتے ہیں اور پہلے شاعر کے طور پر میں اپنے بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر جناب راجیش امناوی سے گزاریش کر رہا ہوں مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ آج کی اس محبت بھری محفل کا آغاز فرمائیں جناب راجیش امناوی نمشکار پڑاو کورلا فیسٹیبل کیا خوبصورت فیسٹیبل ہے کیا خوبصورت محفل ہے میں اس کارکرم کے کنمینر امتیاج آشمشاہ کو بہت 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 دیتا ہوں جنہوں نے اتنی اچھی محفل سجائی ہے اور ہمیں آپ سے روبر ہونے کا موقع ملا ہے ڈائس پر بہت سے شہرہ اکرام موجود ہے میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہو گئی یہ ماں کی حوالے چار مصرے یہ میرے ماتاں بہنے بہت سے بیٹھیں ہوں پہ یہ چار مصرے ماں کی حوالے سے پڑھتا ہوں کہ شہروں میں تو آدھا آدھا رہتا ہوں شریف ہو جائے یہ میرے ساتھ کہ شہروں میں تو آدھا آدھا رہتا ہوں پورا ہونے گاؤں میں جاتا رہتا ہوں شہروں میں تو آدھا آدھا رہتا ہوں پورا ہونے گاؤں میں جاتا رہتا ہوں اب شہر ستنا کہ جنت میرے ہاتھ کے نیچے رہتی ہے اگر آخری مصرہ کچھ آپ کے دل تک پہنچیں تو آپ کی دعایں چاہتا ہوں کہ جنت میرے ہاتھ کے نیچے رہتی ہے میں اممہ کے پاؤں دباتا رہتا ہوں جنت میرے ہاتھ کے نیچے رہتی ہے میں اممہ کے پاؤں دباتا رہتا ہوں بہت بہت محبت ہے آپ کی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ چار مصرے سماتھ فرمائیں کہ کسی کسی کو زمانے میں یہ ہنر آئے کسی کسی کو زمانے میں یہ ہنر آئے کسی کا درد ہو اور اپنی آنکھ بھر آئے کسی کسی کو زمانے میں یہ ہنر آئے کسی کا درد ہو اور اپنی آنکھ بھر آئے اور ایک شیف سننہ ظاہب ایک شیف سننہ ظاہب کہ میں چاہتا تو تجھے کمرے طلق لے آتا موجوان لڑکوں میرا ساتھ سامیل ہو جاؤ لڑکہ میں بھی ہوں میں چاہتا تو تجھے کمرے طلق لے آتا میں چاہتا تو صدا کے لئے تو گھر آئے میں چاہتا تو صدا کے لئے تو گھر آئے نفید رات کاٹ لیتے ہیں possível شکل جات کے ساتھ کاٹ لیتے ہیں ایسے ہم رات کاٹ لیتے ہیں اور بار اس کے لئے جو چھوٹی تھی بات اس کے لیے جو چھوٹی بھی ہم اس پہ ہاتھ کاٹ لیتے ہیں ہم اس پہ ہاتھ کاٹ لیتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت نوپت ہے آپ کی چار مستعی سماعت فرمائیں کہ اتنی تاخیر نہ کرانے میں اتنی تاخیر نہ کرانے میں اور بھی ہے ہسی زمانے میں اور شیر سنو نوجوہ لگو کہ دل کسی کام میں نہیں لگتا اتنی تاخیر کرنے میں اور بھی ہے ہسی زمانے میں دل کسی کام میں نہیں لگتا کیا مسئیبت ہے دل لگانے میں دل کسی کام میں نہیں لگتا کیا مسئیبت ہے دل لگانے میں ملکل بڑی راجیش بھائی کوئی ملتا ہی نہیں دل کو ملانے والا 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 سب نے اڑھا ہے یہاں رنگ زمانے والا سب نے اڑھا ہے یہاں رنگ زمانے والا ایسے چھوڑا ہے میرا ہاتھ میرے اپنوں نے ایسے چھوڑا ہے میرا ہاتھ میرے اپنوں نے اب کوئی ہاتھ نہیں ہاتھ میرے اپنوں نے آنے والا چھوڑا ہے اپنوں نے آنے والا چھوڑا ہے اُلجن بھی نہیں ہوتی ہے اب کئی روجتے اُلجن بھی نہیں ہوتی ہے ہر لگتا خود اُلجا ہے اُلجن کو بڑھانے اُلجن کو بڑھانے والا بہت بہت شکریہ یہ شعر مجھے بہت تیار ہے یہ شعر مجھے اپنے محبوب کے لئے کہا ہے کئی لوگوں کے جہرے پر مشکار آ گئی ہے میرے محبوب کا راہوسم کے آج وہ غیرکے آنگن کو کرے گا روشن آج وہ غیر کے آنگن کو کرے گا روشن آج وہ غیر کے آنگن کو کرے گا روشن روشنے پر میرے تل ہاتھ جلانے والا رات ہونے کو ہے بروازہ چلو بند کرے رات ہونے کو ہے بروازہ چلو بند کرے اب نہ لوٹے گا کوئی لوٹ کے آنے والا اب نہ لوٹے گا کوئی لوٹ کے آنے والا کیا کہنا فرمتہ ملاجہ فرمائے صاحب فرد تم ماں کی دعا کے دیئے ساتھ رکھو فرد تم ماں کی دعا کے دیئے ساتھ رکھو راہ میں کوئی نہیں رہ دکھانے والا راہ میں کوئی نہیں رہ دکھانے والا ایک بلشن عالی شان مہتتا رہتا ہے فقر ہے میری جان مہتتا رہتا ہے فقر ہے میری جان مہتتا رہتا ہے پیار کی خوشبو بن کر میری سانسوں میں اب اگلی لائن میں آپ کی تعلیم آگوں گا کہ پیار کی خوشبو بن کر میری سانسوں میں پیارا ہندوستان مہتتا رہتا ہے پیارا ہندوستان مہتتا رہتا ہے نظیم آئی چار چار مشروں پر سہارا لیتا ہوں اس کے بعد غزل تک پہنچتا ہوں پیش کرتا ہوں چار مشرے اور بتا رہے خار کہ اہلِ وطن کی کیا بات ہے سلمان بھائی بہت شکریہ آپ آئے اہلِ وطن کی آنکھ کا تارا زندہ بار اہلِ وطن کی آنکھ کا تارا زندہ بار اہلِ وطن کی آنکھ کا تارا زندہ بار دیش ہے ہم کو جان سے پیارا زندہ بار دیش ہے ہم کو جان سے پیارا زندہ بار ناز ہے ہم سب پیار سے مل کر رہتے ہیں دیش ہے ہم کو جان سے پیارا زندہ بار زندہ بار بہت شکریہ آئیے ندیم بھائی چار مشرے اور پڑھتا ہوں ماں کے حوالے سے ایک شخص اپنی ماں سے محبت کرتا ہے ماں سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہوا کرتی اور ندیم بھائی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ماں سے محبت کیجئے کیجئے باپ سے محبت کیجئے پھکو پھالا جت میں رشتہ دار ہے سب سے محبت کیجئے لیکن ایک محبت کے چکر میں کبھی مت پڑھئے گا کیونکہ 99% اس سے دھوپا ہونا لازمی ہوتا ہے یہ تجربے والی بات ہے نوجوان دوست میرے شریف ہو جائیں گے پیش کرتا ہوں یہاں سے چار مشرے سنیں کہ دل دو کھاتے ہیں بچے ماں کا مگر کبھی دل سے خفا نہیں ہوتی کبھی دل سے خفا نہیں ہوتی لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہیں تالیا کم دو ہے آپ کی لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہیں ماں کبھی بے وفا نہیں بے وفا نہیں ہوتی بے وفا نہیں ہوتی ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی نہیں ہوتی چار مشرے پڑھتا ہوں اس کے بعد یہ قبل پڑھ کر زحمت تمام ہے پیش کرتا ہوں ردیم بھائی اسد بھائی آلم بھائی بطور خاص عزت مہاب آلی جناب مہدرپور مقام مہاب آلی صاحب تشریف فرما ہے بڑے بھائی ماشاءاللہ بہت محبتوں سے نوازتے ہیں چھوٹے بھائیوں کو بہت اچھے دل کے مالک اللہ سلامت رکھیں وہ یہاں سے چار مشرے بطور خاص آپ تک پہنچا رہا ہوں اس میں کہ خداے پاک کی ساری عطائیں بھول گیا خداے پاک کی ساری عطائیں بھول گیا میں نے لوگیوں کی بات کرتی تو ہماری بھائی بہت بہت بسے سے ہمیں دیکھ رہی ہیں آپ لوگوں کی کوئی بات نہیں ہے جو اس طرح کی ہوتی ہیں بھائی بھی چل رہی تھی اور شاعری اشارے کرائے کا نام ہوتی ہے لیکن میں کھل کر آپ سب کے سامنے شیر پھو رہا ہوں بلکہ سوس پیش کرتا ہوں سنیں کہ خداے پاک کی ساری عطائیں بھول گیا وفا پرستوں کی ساری وفائیں بھول گیا وفا پرستوں کی ساری وفائیں بھول گیا کریم لالیا پیدر دولایا بیوی کے اب اگلی لائن میں بھار سچی ہوتاں کہ ایک شخص ساریہ بجائے گا کریم لالیا پیدر دولایا بیوی کے مریض ماں کی مجر کو دوائے بھول گیا مریض ماں کی مجر کو دوائے بھول گیا آئیے مدیم بھول گیا آئیے مدیم بھول گیا اللہ مریض ماں کی مجرد ترجم بھول گیا مریض ماں کی مجرد ہے ہے اور یہ بھی شیر مطلب خاص ہے کہ شخص کے حوالے چلے آؤ بہانے سے کسی دن چلے آؤ بہانے سے کسی دن چلے آؤ بہانے سے کسی دن ہے تمہیں دیکھے سمانہ جائے کردل کے کردل کے شہیدوں کی جاگیر نہیں ہم جاگیر نہیں دیں گے ہم جاگیر نہیں دیں گے ہم جاگیر نہیں ہم جاگیر نہیں دیں گے ہم جاگیر نہیں دیں گے ہماری بہنیں بیٹی ہیں سلمان بھائی کے حوالے سے راجش بھائی کے حوالے سے ایک شیر پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں تک بھی ایک میسے جانا چاہیے پیش کرتا ہوں سنے کہ بھارتی کے پیرنگے کی کھاتا ہو قسم سن لو ہم جاگیر نہیں دیں گے ہم جاگیر ہم جاگیر نہیں دیں گے ہم جاگیر نہیں ہم جاگیر نہیں کشمیر کو پیرنگے کی کھاتا ہو قسم سن لو موسیقی موسیقی